بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ککنگ اینڈ بیکنگ ویڈ سفینہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں کھویا کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے ویسے تو بازار میں کھویا ایزی لی اویلیبل ہے لیکن گھر میں جب آپ ساف سترہ اور فریش کھویا بنائیں گے تو آپ کو بہت خوشی ملے گی آج کی اس ریسپی میں آپ نہ صرف کھویا بنانا سکھیں گے بلکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو کھویا کے فوائد بھی بتاؤں گی ڈیڑھ لیٹر میں نے فل کریم ملک لی ہے اور اس میں ایک چمچ میں نے دیسی گھی کا ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لی ہے آپ اس میں بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب شروع میں میں نے چولہ بلکل ہائی فلیم پر رکھ دیا اور ملک کو بوائل ہونے دیں گے یہ دیکھیں اس میں میں نے گھی کو اچھی طرح سے مکس کر لی ہے اور یہ ملٹ ہو گیا اس میں کیونکہ ملک خلقہ سا گرم ہو چکا ہے اب اسے اتنا پکانا ہے کہ اس میں اوبال آنے لگ جائے اور پھر آپ نے اس میں مسلسل چمچ چلاتے جانا ہے کھوئے کے بے شمار فوائد ہیں بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بچوں کی گروت کے لیے کھوئے کو بہت زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف بچوں کی ہڈیاں بڑھتی ہیں بلکہ ان کی اوورال گروت بہت بہتر ہوتی ہے مزید یہ بالوں اور سکن کی صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور کھوئے کی تاثیر چونکہ تھنڈی ہے اس لیے جگر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے بھی کھوئے کو استعمال کیا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی کھوئے کو بہت زیادہ مفید جانا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ مسلسل میں اس میں چمچھ چلاتی جا رہی ہوں اور فلیم ہائی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہائی فلیم پہ مسلسل چمچھ چلاتے ہوئے دودھ اچھا خاصا گاڑا ہو جائے گا اچھا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جلوں کہ کھوئے کا اثر تھنڈا ہوتا ہے اور اس کی تاثیر تھنڈی ہے اور اگر آپ کھوئے کا استعمال گاجر کے حلوے میں کرتے ہیں تو آپ کو بتائے گاجر بھی نظر کی کمزوری کے لیے بینائی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور کھوئے جو ہے وہ دماغ کو تیز اور مضبوط کرتا ہے تو اس طرح سے اگر ہم اس کو گاجر کے حلوے میں استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کا بینیفٹ ہوتا ہے خاص طور پر بچوں کے لیے اور دوسری طرف یہ تازہ خون بھی بناتا ہے تو کھوئے کے بے شمار فوائد ہیں آپ اسے گھر میں بنائیں اور مختلف سویٹس میں اس کا استعمال کریں مثلا حلووں میں آپ کریں آپ اس کو کھیر میں استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم ورفی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت جلد یہ جو میں کھویا بنا رہی ہوں اسی سے میں آپ کو گھر میں ورفی بنانا بھی سکھاؤں گی اب آپ دیکھیں کہ کافی حد تک ملک گھاڑا ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے پیل یلو سائز کا کلر ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے چولہ کافی حد تک لو کر دیا اب یہ سٹیج ہے کہ اس پہ آپ نے مسلسل چمچ چلانا ہے کیونکہ اس سٹیج پہ یہاں پہ یہ نیچے چپکے گا اور اس کے جلنے کا بھی خطرہ ہے تو بالکل لو فلیم پہ آہستہ آہستہ آپ چمچ چلاتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کھویا تھک ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے میڈیم لو فلیم رکھ لیں یا پھر بالکل لو کر دیں اگر آپ نے بہت اچھا خویا بنانا ہے تو آپ لو فلیم پہ سے بنائیں بہت ہی زبردست خویا بنے گا اور آپ دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا چمچ چلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں اگر تھوڑا سا بھی یہ جل جائے تو پھر اگر آپ کسی سویٹ میں اس کو یوز کریں گے تو ٹیسٹ جو نا خراب ہوگا اس کا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خویا تیار ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ بہت اچھی اس کی مہک بھی آ رہی ہے جس طرح برفی کی خوشبو ہوتی ہے اس ٹائپ کی خوشبو اس سے آنا شروع ہو چکی ہے اور ڈیڑ لیٹر دودھ میں نے استعمال کیا ہے اور انڈ پہ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ کتنا اس سے خویا بنا ہے یہ دیکھیں ابھی کافی حد تک ٹھک ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑا مویسچر ہے تاکہ یہ اس میں ڈرائی ہو جائے بہت ہی مزیدار انشاءاللہ خویا تیار ہوگا یہاں میں نے گائے کا دودھ استعمال کیا ہے لیکن یہ فل کریم ملک ہے آپ نے بوائل گواوا ملک استعمال نہیں کرنا جس کی اوپر سے بلائی ہٹا دی جاتی ہے کیونکہ ہمیشہ خویا فل کریم ملک سے بنتا ہے تو اب کافی حد تک ٹھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں کافی حد تک یہ ٹھک ہو چکا ہے کریمی سا ٹیکسچر اس کا بن چکا ہے لیکن ابھی بھی میں سے بہت ہی زیادہ لو فلیم پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکا رہی ہیں اور بہت مزیدار گویا تیار ہونے والا ہے اسی خوئے سے میں آپ کو برفی بنانا بھی سکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ گھر میں برفی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی میں اس میں چمچ برابر چلا رہی ہیں اور یہ تھوڑی دیر میں بلکل ٹھک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور یہ ایک ٹھک کریمی سا ٹیکسچر آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس ٹیج پر کھویا بلکل تیار ہو چکا ہے اسے تھنڈا کر لیں تھوڑی دیر اس میں چمچ چلائیں تاکہ بھاپ اس میں سے نکل جائے اور یہ تھنڈا ہو جائے اور اسے پھر آپ تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل جم جائے گا جس طرح بازار میں آپ کو ملتا ہے ڈیڑھ لیٹر فل کریم ملک میں نے یوز کیا ہے اور اسے ابھی آپ چیک کریں گے کہ کتنا کھویا بنے گا ٹھیک ہے یہ میں اسے میر کر لیتی ہوں 1.5 لیٹر سے دیکھیں 273 گرامز کھویا ملائے تو بہت اچھی پانٹی میں یہ کھویا بنائے اور بہت ہی مزیدار کھویا ہے اسے ہم اپنی سویٹس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے تھنڈا کر لیا ہے اور اب اس کے کٹنگ کر لیتی ہوں جے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ گھر میں کھویا بنا سکیں گے تھینکیو فور ووچنگ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ